پانچ فروری کشمیر ڈے کے دن پاکستانی فائٹر نے بھارتی حریف کو ڈھیر کر دیا سوشل میڈیا صارفین خوشی سے نحال ہو گئے پاکستانی پروفیشنل مکسٹ مارشل آرٹ فائٹر احمد مجتبہ نے یوم یک جیتی کشمیر کے دن بھارتی حریف کو ہرا کر نہ صرف پاکستانیوں بلکہ کشمیریوں کے دل بھی جیت لیے اسلام علیکم تلاش ٹی وی میں خوش آمدید چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سنگاپور میں ہونے والی ون چیمپینشپ کی لائٹ ویٹ کیٹگری کے مقابلے کے پہلے راؤنڈ میں احمد ویلورین نے بھارتی حریف راہول راجو کو کچھ ہی سیکنڈوں میں ڈھیر کر دیا اس پاک بھارت ایم ایم ای فائٹ میں پاکستانی فائٹر شروع سے ہی چھائے رہے احمد مجتبہ یعنی احمد ویلورین نے راہول راجو کو جو کہ کیرلا کرشر کے نام سے مشہور تھا کچھ 56 سیکنڈز میں ہی ناک آؤٹ کر دیا یاد رہے کہ احمد مجتبہ پہلے ہی اپنے اس ارادے کا اظہار کر چکے تھے کہ اگر وہ جیتے تو یہ جیت حق خودرادیت کی جنگ لڑنے والے کشمیریوں کے نام کریں گے دوسری جانب احمد مجتبہ کے بھارتی حریف کو ناک آؤٹ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر احمد مجتبہ کی جیت پر خوب تبصرہ کیا گیا اور یہ ہیشٹیک ٹاپ ٹرنٹس میں آنے لگا ادھاکار فیصل قریشی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ احمد مجتبہ جیسے لوگ پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں احمد مجتبہ کی جیت پر پاکستانی فاسٹ بولر اور راولپنڈی ایکسپریس شوئے بکتر نے کہا کہ وہ ان کی جیت سے بہت خوش ہیں اور واپسی پر خود احمد کے استقبال کے لیے اسلام آباد ائرپورٹ پر جائیں گے احمی آبد نامی صارف نے کہا کہ احمد مجتبہ نے بھارتی راہول راجو کو چھپن سیکنڈز میں ہرا کر ثابت کر دیا کہ پاکستانی کیا ہیں سرمت ٹیما نے ماضی کا آئینہ دکھاتے ہوئے احمد مجتبہ کا مواصنہ کیا اور کہا کہ احمد مجتبہ نے پچپن سیکنڈز میں پانچ جہازوں کو ڈھیر کیا تھا چبکہ احمد مجتبہ نے چھپن سیکنڈز میں بھارتی پروفیشنل فائٹر کو ناک آؤٹ کر دیا آقف نے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ جیت کشمیریوں کے لئے خاص دن پر خاص طوفہ ہے ہمیں احمد مجتبہ کی مزید جیت کے لئے بھی دعائیں کرنی چاہیے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو تلاش ٹی وی کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ابھی تک آپ نے تلاش ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ